کہ یہاں پہ ویسٹن ورڈ میں اور امریکہ میں سپیشلی قرائے کی جگہ لے کے تو مسجد شروع کر دیتے ہیں کچھ مساجد ہیں جو بیسمنٹ میں شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی سی جگہ لیتے ہیں اور وہ ٹیمپریری کام شروع کر دیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے فینینشل چیلنجز کی وجہ سے یا وہ جو سٹی کورڈ کے وائلیشنز کی وجہ سے وہ مسجد اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کو بھی مسجد کے شہید ہونے والا ہی عذاب ہوگا اور وہ کس پہ ہوگا جو کورڈ وائلیٹ کرتے ہیں یا اس علاقے کے لوگوں پہ عذاب ہوگا جو مسجد کو سپورٹ نہیں کر سکے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے موصلی یہاں پر تو یہ اسی طریقے سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو قرائے کے ذریعے سے جو جگہ لے کر مسجد بنائی جاتی ہے وہ شرن مسجد نہیں ہوتی اسلامی نکتہ نظر سے وہ مسجد شریف مسجد نہیں ہے وہ اس کو مسلح کہتے ہم وہ مسلح ہے نماز کی ایک مخصوص جگہ آپ نے کر لی جیسے گھر کے اندر مسجد البیت کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اپنے گھر میں مسجد البیت گھر کی بھی ایک مسجد بنایا کرو اور میں کہا کر دو گھر جب آپ خریدتے ہیں تو یہ پلینی میں رکھا کرو یہ کمرہ اللہ کا ہے یہ اللہ کا کمرہ ہے یہاں اللہ کی نماز پڑھا کریں گے ہم ہر کمرہ بنا رہتے ہیں یہ ننی کا ہے یہ منی کا ہے یہ چنی کا ہے اور یہ بڑے بیٹے بلال کا ہے اور یہ ہمارا ماسٹر بیڈروم میں سب تقسیم ہو جاتے ہیں یہ گیس روم ہے لیکن اللہ کا کمرہ کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی پھر اللہ ہمارے پاس کامی آتے ہیں اس لئے بھئی اللہ کا کمرہ چھے کمروں میں ایک کمرہ اللہ کا بنائیں اس کو بے علکب مسجد والی رونق دیں مسجد کے در اس کا محراب بھی بنائیں اس پہ قرآن بھی رکھیں تصمیح بھی لٹکائیں پورے اس کے مسلحے پچھے ہوں جب بھی کسی بڑے چھوٹے نواز پڑھنی ہو جب بھی اللہ کے کمرے میں جا کے نواز پڑھو وہ اللہ کا گھر ہے مسجد و بیعت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا یہ رواجتہ اپنے گھروں میں ایسی مقصود جگہ بنا رکھی تھی تو وہ بنائیں تو کتنا اچھا لگے کتنے بعض دوستوں کو ہیں دیکھ ان کے گھروں میں ہے جاتے تو پوری ایک مسجد کا محول نظر آتا ہے اب کبھی رونے کو دل چاہا وہ وہاں جا کے بیٹھ کے رو رہی ہے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہی ہے تو وہ اللہ کا کمرہ ہے تو یہ اسی طریقے سے وہ چاہ سے مسجد بیعت کا لاتی مسلحہ ہے وہ مسجد شریع نہیں ہو جاتی اسی طریقے سے یہ جو قرائے کی جگہ لے کے بنایا جاتا ہے تو یہ شریع مسجد نہیں ہوتی اس کو اگر کل کو جائے وائلیشن کی وجہ سے یا کسی ویسے اگر بند کر دیا جاتا ہے تو مسجد کے دیمالش کرنے کا یا مسجد کو ختم کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ مسجد بن ہی نہیں ہے وہ تصرف نماز پڑھنے کے ایک مخصوص جگہ تھی جو تقاضی پورا نہ ہونے سے ختم ہو گئی تو باقی یہ رہی یہ بات کہ اگر جو اہل محلہ کی ضرورت تھی اور اہل محلہ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو بند کرنا پڑا یا یہ کہ وائلیشن ہوگی منیجمنٹ نے کوتائی کی وائلیشن کی وجہ سے بند ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جس کی کوتائی ہوگی وہ گناہ گار بھی ہوگا کیونکہ نماز پڑھنے کے جگہ جو ہے متاثر ہوئی ہے اور ان کی کوتائی کا داخل ہے لہذا ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب